السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی چلیے اب حج کا سفر شروع ہوتا ہے اب آٹھ ذلح جا گئے اس کو کہتے ہیں یوم التربیہ عرب لوگ حج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس دن اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے سہراب کرتے تھے یعنی سہرابی کا دن تو یوم التربیہ یا اس سے پہلے حج کے بناسق کو پھر دہرالیں یعنی ایک تو آپ گھر سے ٹریننگ لے کر گئے عمرے کے بعد آپ پھر عام یعنی روز مرہ زندگی گزارنے لگے ایک طرح سے اور اب خاص حج کے دن آگئے تو دوبارہ ان کو دہرائیں صحیح الجاملے میں آتا ہے ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم التربیہ سے ایک دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کے مناسق سکھائے پھر حج تمتوں کی نیت کرنے والے افراد غسل کر کے اپنے قیام گاہ سے احرام پاندیں جس ہٹیل میں آپ ٹھہرے میں ہیں جس جگہ پر آپ رکے میں ہیں وہی سے احرام پینیں مسجد آئیشہ جانے کی ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے شہروں سے احرام پاندیں حتیٰ کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام پاندیں جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بیت اللہ کے طواب اور صفہ و مربع کی سائی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوالو یوم التربیہ تک برابر اسی طرح حلال رہو یوم التربیہ تک یعنی آٹھ زلحج تک اسی طرح حلال رہو پھر یوم تربیہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندو صحیح بخاری کی روایت ہے لبائک حجن کہہ کر حج کی نیت کریں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم مکہ ہے تو آپ کی حکم سے جن لوگوں نے حج تبتو کا احرام باندھا تھا سب نے احرام کھول دیا پھر آٹھویں تاریخ کو سب نے حج کا احرام باندھا نیت کرنے کے بعد ایک بار یہ کلمات ادا کریں اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب مو سے بول کے کہیں کہ اللہ حج کرنا ہوں دکھانے کے لئے یا شہرت کے لئے نہیں اس کے بعد تلبیہ پڑھیں جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ حجت الودا میں مکہ آئے پھر آٹھویں صلحج تک ہم حلال ہو گئے اور مکہ سے نکلتے ہوئے جب ہم نے مکہ کو اپنی پشت پہ چھوڑا تو حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے یعنی پہلا تلبیہ کب شروع ہوا تھا جہاز میں شروع ہوا تھا اور کب ختم ہوا تھا مسید حرام میں پہنچ کر اب اس کے بعد تلبیہ ختم عام ذکر کرتے رہے ہیں دوبارہ تلبیہ کب شروع ہوگا آٹھوز الحج کے جب دوبارہ حرام پینا جائے گا حج کے لئے ٹھیک ہے ہے اس کے بعد تلبیہ ہے اور میں شروع ہوا تھا انسا اذاUD ہے تو استعائیں ابن عمر رضی اللہ عنہ آٹھمی زلحجہ میں نماز زہر پڑھنے کے بعد جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لبیک کہتے لبیک شروع کب کرنی چاہیے جب سواری پر بیٹھ جائیں خواتین حالت حیض میں بھی احرام کی نیت کریں گی وہ تواف کے علاوہ باقی تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں عاش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا یعنی تلبیہ ہی تلبیہ تھا جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیضہ آگیا میں اس غم میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیضہ آگیا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دیا اس لیے جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ توافِ بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو شاید اس میں ہی حکمت تھی کہ حضرت عاشہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ بن جائے حضرت عاشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کیا میں تمتو کرنے والوں میں سے تھی یعنی وہ حجت تمتو کرنے تھی اور حدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آگئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی آپ نے فرمایا اپنے سر کو کھول دو کنگی کرو اور عمرہ کو چھوڑ دو میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے حج پورا کیا اور پھر انہوں نے عمرہ کب کیا تھا جب سب لوگ واپس جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے عمرہ بھی کیا کیونکہ سب عمرہ اور حج دونوں کر رہے تھے انہوں نے بھی پھر واپسی پہ عمرہ کر لیا حج کے بعد مکہ سے مناہ کے لیے روانہ ہوں اور زہر سے پہلے مناہ پہنچ جائے یہ مسنون طریقہ ہے عبدالعزیز بن رفیہ بیان کرتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے انہوں نے جواب دیا کہ مناہ میں بعض لوگ اس دن پھر حرم چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ حرم میں نماز پڑھ کے پھر ہم جائیں گے یہاں ایک لاکھ نمازوں کا سواب ہے لیکن کیا کرنا چاہیے مناہ میں پڑھنی چاہیے اب اس کا سواب زیادہ ہے کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مناہ میں پانچ نمازیں زہر اثر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر ادا کریں مناہ میں زہر اپنے وقت پر اثر اپنے وقت پر مغرب اپنے وقت پر اور عشاء اپنے وقت پر اور فجر بھی اپنے وقت پر لیکن اثر عبداللہ بن نسود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ مناہ میں دو رکت یعنی چار رکت والی نماز دو رکت میں قصر میں پڑی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جابر بیان کرتے ہیں آپ نے مناہ میں زہر اثر مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں پڑی انہی پانچ نمازیں ماں پڑی جاتی ہیں اگلے سفر سے پہلے ابن عباس سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناہ میں پانچ نمازیں پڑی یاد رہ گی بات یہاں نمازوں پر لوگ لڑائی جگڑی شروع کر دیتے ہیں قصر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی آپ ان کو یہ حادیث بتا دیں اور اس کے بعد لڑنے سے قطعی پرحیز کریں کوئی بحث کو آئے بھی تو خاموشی افدار کریں اور آپ خود وہ کریں جس پر آپ کے دل کا اتمنان ہے جیسا رہا قابلہ کچھ اور کر رہا ہو یعنی نماز کے وقت کہ وہ قصر نہ بھی پڑھیں تو آپ اس لیے پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی تھی رات کو مناہ میں قیام کریں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے تواف کے بعد آپ کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ آگئے یعنی مناہ سے مکہ نہیں آنا مناہ میں منظم انداز میں بیٹھیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناہ میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں پر اتارا اور آپ نے قبلہ کے دہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اتریں قبلہ کے باہی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انسار یہاں اتریں پھر باقی لوگوں کے لئے حکم ہوا کہ وہ ان کے اردگرد اتریں یعنی یہ تنظیم کا ایک طریقہ تھا نا کہ مہاجرین ادھر آجیں انسار ادھر آجیں اور باقی لوگ ان کے اردگرد ہو جائیں یعنی ایک طرح سے دو کیمپ بنا دیئے اب آپ آٹھ تاریخ سے مکہ سے یا مدینہ سے آتے ہوئے مناہ کی طرف آئے کب پہنچنا ہے زہر سے پہلے اور رات یہی گزارنی پانچ نمازیں نہیں پڑھنی یہ تین اہم کام اب صبح ہو گئی نوز الحج ہو گیا یوم العرفہ یہ حج کا اہم ترین رکن ہے عرفہ کا قیام اور عرفہ کا وقوف فرض ہے رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا نہ کوئی فدیہ دے کے اس کی تلافی ہو سکتی عبد الرحمن بن عامر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میدان عرفات میں تھے اسی دوران میں نجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا تو اس نے پکار کر کہا ہے اے اللہ کے رسول حج کیسے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا حج حج تو عرفات کا دن ہے الحج عرفہ جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا عرفہ میں وقوف یا عرفہ کا قیام زہر کے بعد شروع ہوتا ہے اگر کوئی زہر سے پہلے عرفہ سے گم پھر کے چلا گیا حج نہیں ہوگا لیکن کب تک رکنا ہوتا ہے یہاں مغرب تک ہاں اگر کوئی شخص مغرب کے بعد یہاں پہنچتا ہے تو ابھی اس کا حج ہو جائے گا ٹھیک ہے عبد الرحمن کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے جو شخص مزدلفہ کی رات نو اور دس زلحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا گویا زہر سے لے کر زہر کے بعد اثر اثر سے مغرب مغرب سے عشاء عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک جو شخص عرفات میں آ کے ٹھہرتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے واضح اب چونکہ حج عرفہ کے دن کے وقوف کا نام ہے تو عرفہ کا دن نہائیت اہم دن ہے بہت ہی فضیلت والا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام عرفہ کی آفٹرنون اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے یعنی جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراغندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں احرام پہن کے صاف ستری چادریں ہوتی ہیں بہت فرش خوشی خوشی آپ مناہ میں آتے ہیں مناہ بھی صاف سترا بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں آپ فجر تک نمازیں پڑھ کے جب وہاں سے نکلتے ہیں عرفات کی طرح فجر کے بعد تو کافی لمبی لائنے ہوتی ہیں دھوپ پیچڑ چکی ہوتی ہے اور اپنی منزل ٹھکانے تک پہنچتے پہنچتے کافی حال خراب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ دوبارہ نہا کے فرشتے ہیں نہانے والے کوئی جگہ نہیں ہوتی آج کے دور میں بھی جہاں اتنے انتظام آتے ہیں وہاں عرفات کا دن ہر ایک کے لئے غبار آلود دن ہے کیونکہ آپ کو چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً احرام پہنے ہوئے کوئی چادریں پہنے ہوئے ہیں آپ نے اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ گاڑی پر وہیے اتریں گے اور پھر ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے بعض اوقات دور دور اتارتے ہیں پھر آپ کو بتایا جاتا ہے فلان جگہ آپ کا خیم ہے وہاں تک آپ کو پیدل چل کے جانا تھا اور بہت سے لوگ تو مکہ سے ہی پیدل سفر شروع کرتے ہیں مناہ میں ردکتے ہیں پھر وہاں سے پیدل شروع کر دیتے ہیں اور عرفات تک پیدل ہی آتے ہیں تو بہرحال وہ سب اپنے شوق سے جاتے ہیں محبت سے جاتے ہیں اور یہی وہ وقت ہے یہی وہ دن ہے جس میں سال کے سارے دنوں سے زیادہ بندوں کے گناہ ماف ہوتے ہیں پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اور جس وقت میں گناہوں کی مافی ہوتی ہے وہ یہی دن ہے انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا وقوف کا مطلب کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی اور سورج لوٹنے کے قریب تھا غروب کے پس آپ نے فرمایا اے بلال میرے لئے لوگوں کو خاموش کراؤ بلال کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاموش ہو جاؤ لوگ خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا لوگوں ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا اللہ تعالیٰ نے عرفات والوں کی مغفرت کر دی ہے اور آپ اس کے حقوق کی زمانت دے دی ہے پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لئے خاص ہے کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے فرمایا یہ تمہارے لئے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئے قیامت تک کن سب کے لئے بھی ہے یعنی تمہارے لئے بھی ہے اور جو قیامت تک یہاں آتے رہی ہیں ان سب کے لئے بھی کیا بخشش کا معدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد یاد رکھئے دوپہر کے بعد صبح نہیں ہے نو تاریخ لیکن زہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے یعنی بندہ جب وہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے ہر راستے سے پراغندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا میرے بندوں لوٹ جاؤں تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی ان کی جن کی داری میں دعائیں لکھ کے لے گئے تھے کہ اللہ ان کو بھی بخش دے ان کو یہ عطا کر ان کی بھی بخشش ہو جاتی یعنی جن کے لئے وہ دعائیں کرتے ہیں وہاں جا کر نوزر الحجہ قطلوی آفتاب کے بعد منہ سے رفات کے لئے نکلے جابر رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں منہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کے سورج نکل آیا آپ نے اپنے لئے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمیرہ میں لگا دیا گیا چان بس سے نمرا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں مشہر الحرام کے پاس ہی رک جائیں گے جیسے کہ وہ قریش اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پھر وہاں سے پلٹو جہاں جا کر لوگ پلٹتے ہیں یعنی عرفات تک جاؤ تو قریش دور جاہلیت میں نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم سردار قبیلہ ہیں ہمیں عام لوگوں کی طرح وہاں جانے کی ضرورت نہیں لیکن حج تو مساوات کا سبق ہے چاہے کوئے بادشاہ ہو یا فقیر سب کو اس میدان میں حاضری دینا ضروری ہے اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں منا سے عرفات جاتے ہوئے محمد بن نبی بکر سقفی نے بیان کیا میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے اس وقت ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے ہیں تکبیر کہنے والے تکبیر یعنی دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی تھی اس پر کوئی کسی پہ اتراز نہیں کرتا تھا تکبیر کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والاہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور تلبیہ کے الفاظ آپ کو معلوم ہے مسجد نمرہ میں زوالِ آفتاب کے بعد خطبہِ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہئے جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں خیمہ لگا ہوا ہے آپ وہاں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اٹنی قسوہ کے متعلق فرمایا کہ اسے تیار کر دو اسے تیار کر دیا گیا آپ اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وادی اورنہ کے دامن میں آگئے اور لوگوں کو خطبہ دیا جریر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجت الوداہ میں فرمایا اس تم سے تناسہ تم لوگوں کو چھپ کر آؤ اور پھر چھپ کر آگیا اور آپ نے وادی اورنہ میں آ کر خطبہ دیا زہر اور اسر کی نمازیں ایک آزان اور دو اقامت کے ساتھ جمع اور قصر باجمات ادا کریں یہاں پر نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی زہر اور اسر قصر اور جمع ایک آزان دو اقامتیں دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں جابر کہتے ہیں خطبہ دینے کے بعد بلال نے آزان کہی پھر اقامت کہی تو آپ نے زہر پڑھائی پھر اقامت کہی پھر آپ نے اسر پڑھائی اور دونوں نمازوں کی بیچ بھی کچھ نہیں پڑھا کوئی سنت نفل نہیں پھر آپ قصرہ پر سوار ہوکے حد تا کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے جو لوگ رش کی وجہ سے مسجد نمرہ نہ پہنچ سکے تو کوئی حرج نہیں اپنی جگہ ہی اپنے اپنے خیمے میں ہی نماز جماعت سے پڑھ لینی چاہیے زہر اور اسر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہوں یعنی وقوف کی جگہ پر رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت سے چیزیں اپنی مرضی سے نہیں آپ کر سکتے آپ کو قافلے کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے وہاں جبل رحمت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفات کے دن اس پہاڑ پر چڑھنا ضروری ہے اور اس میں جوان لوگ تو چڑھ جاتے ہیں بوڑھے لوگ نہیں چڑھ سکتے تو اللہ نے بہت رحمت فرمائی جبل رحمت خاص رحمتیں اترتی کہتے ہیں کہ وہاں پر آدم اور حوہ آپس میں ملے تھے اسی لئے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانے تھے وہاں تو بہرحال ضروری نہیں کہ پہاڑوں پر چڑھیں یہ کسی خاص زگہ پر جائیں جہاں بھی عرفات میں آپ کو ٹھہرایا گیا وہیں ٹھہر جائیں ساری توجہ کس پر رکھیں عبادت پر اور خصوصاً کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے لیکن ارنہ کے نشیف سے ہٹ کر رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے جبکہ پورا میدان وقوف کی جگہ ہے یعنی آپ کا وقوف فہار کے قریب تھا لیکن کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ابن مربان ساری ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمر بن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے ابن مربان نے کہا بے شک میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد بن کر آیا ہوں آپ نے تم لوگوں کو کہلا کر بھیجا انہی مقامات پر وقوف کرو بلا شوہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراست میں سے ایک وراست پر ہو خیمے کے اندر یا باہر جہاں جگہ ملے پوری انکساری اور توجہ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خیمے کے اندر نہیں مانگنی چاہیے اور باہر نکل کے کھڑے ان سے باہر بعض دوپ ہوتی ہے کافی گرمی ہوتی ہے تو اندر کبھی مانگ لیں کبھی باہر چلے جائیں کوشش کریں کہ سارا وقت کھڑے رہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگی اور لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہی دسترخان بچھا دیتے ہیں کھانے لگتے ہیں خوب بریانی کھاتے ہیں اور اس کے پاس سو جاتے ہیں سب نہیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں تو کھانا پینا بھی مختصر رکھیں ایسی چیز نہیں کھائیں جس کو کھا کر آپ کو نیند آئے آپ پورے کے پورے وقت کو میکسیمم ٹائم کو پورے فوکس کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اپنے آپ کو دعائیں کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فخر کر رہا ہے پرشتوں کے ساتھ میں ان لوگوں پر کیا فخر کرے گا جو سو جائیں یا دردر باتیں کر رہے ہیں یا لڑائی جگڑے کر رہے ہیں کہ جمع کسر کرنی ہے یا نہیں کرنی تو اس وقت بہیو کریں اللہ تعالیٰ جب فخر کر رہے ہیں آپ پر تو واقعی آپ فخر کے قابل ہوں جابر کہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مقام وقوع پر تشریف لائے اپنے اونٹنے قصوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا رہتہ کے غروب ہو گیا اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی اتنی دیر تک وہاں رکے ہاتھ اٹھا کر بکسرت دعائیں کرنا اسامہ سے مر بھی ہیں میدان عرفات میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیب تھا یعنی اونٹنی میں آپ پہ پیچھے تھا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف کوئی جھگنے لگی اور اس کی لگام گر گئی چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا یعنی ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیا اس وقت بھی جب آپ رسی اٹھا رہے تھے پھر بھی آپ نے ہاتھ ایک اوپر ہی رکھا حج کرنے والے اس دن روزہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس دن کوئی نفلی نمازیں ہیں سب سے زیادہ کیا کرنا ہے دعا مانگنی کیسے کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر اور قبلہ رخو کر خواہ خیمے کے اندر یا باہر ام الفضل کہتی ہے عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک ہوا اس لئے میں نے آپ کو پینے کے لیے کچھ بھیجا آپ نے اس کو پی لیا جسے پتا چلا کہ آپ روزے سے نہیں تھے اقوہ بن عامر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نہر یعنی دسویں ظلحج قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کی ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں ہماری یہ تو دس کو شروع ہوتی حاجیوں کی نو کو یہ شروع ہو جاتی تو اس دن یعنی کہ روزہ رکھنا درست نہیں وہاں پر لیکن یہاں جو روزہ رکھے گا اس کا کیا پائدہ کتنا سواب دو سال کے گناہ معاف ہوں گی حاجیوں کے ساری زندگی کے معاف ہو رہے ہیں اور یہاں والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل محروم نہیں رکھا اب انہوں جہ کہتا ہے ایک مرتبہ کسی نے ابن عمر سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاج کیا لیکن انہوں نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا میں نے ابو بکر کے ساتھ حاج کیا انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا میں نے عمر کے ساتھ حاج کیا انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا میں نے عثمان کے ساتھ حاج کیا انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا میں اس دن کا روزہ نہ رکھتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں یعنی میں کسی کو کچھ کہتا نہیں لیکن یہ کہ ان سب میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا عطا بن نبی رباہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے فضل بن عباس کو عرفہ کے دن کھانے پہ بلایا انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں ابن عباس نے فرمایا آج کے دن روزہ نہ رکھو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندود دو کر برطن پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرما لیا اور لوگ تمہاری اقتداء کرتے ہیں یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھنے لگیں عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے اور یوم عرفات قبولیت دعا کا بہترین دن عبدالرحمن کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے جو شخص مزدلفہ کی رات نو اور دس زلحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا گویا زہر سے لے کر زہر کے بعد اثر اثر سے مغرب مغرب سے عشاء عشاء سے لے کے فجر سے پہلے تک جو شخص عرفات میں آکے ٹھہرتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے واضح؟ اب چونکہ حج عرفہ کے دن کے وقوف کا نام ہے تو عرفہ کا دن نہائیت اہم دن ہے بہت ہی فضیلت والا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام عرفہ کی آفٹرنون اہلِ عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے یعنی جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراغندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں احرام پہن کے صاف ستری چادنے ہوتی ہیں بہت فرش خوشی خوشی آپ منا میں آتے ہیں منا بھی صاف سترا بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں آپ فجر تک نمازیں پڑھ کے جب وہاں سے نکلتے ہیں عرفات کی طرح فجر کے بعد تو کافی لمبی لائنیں ہوتی ہیں دھوپ پی چڑ چکی ہوتی ہے اور اپنی منزل ٹھکانے تک پہنچتے پہنچتے کافی حال خراب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ دوبارہ نہا کے فرش ہو جائیں نہانے والے کوئی جگہ نہیں ہوتی آج کے دور میں بھی جہاں اتنے انتظام آتے ہیں وہاں عرفہ کا دن عرق کے لئے غبار آلود دن ہے کیونکہ آپ کو چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً احرام پہنے ہوئے کوئی چادریں پہنے ہوئے ہیں آپ نے اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ گاڑی پر وہی اتریں گے اور پھر ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے بعضوں کو دور دور اتارتے ہیں پھر آپ کو بتایا جاتے ہیں فلان جگہ آپ کا خیم ہے وہاں تک آپ کو پیدل چل کے جانا ہے اور بہت سے لوگ تو مکہ سے ہی پیدل سفر شروع کرتے ہیں مناہ میں رکھتے ہیں پھر وہاں سے پیدل شروع کر دیتے ہیں اور عرفات تک پیدل ہی آتے ہیں تو بہرحال وہ سب اپنے شوق سے جاتے ہیں محبت سے جاتے ہیں اور یہی وہ وقت ہے یہی وہ دن ہے جس میں سال کے سارے دنوں سے زیادہ بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اور جس وقت میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہ یہی دن ہے انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا وقوف کا مطلب کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی اور سورج لوٹنے کے قریب تھا غروب کے پس آپ نے فرمایا اے بلال میرے لئے لوگوں کو خاموش کراؤ بلال کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاموش ہو جاؤ لوگ خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا لوگوں ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا اللہ تعالیٰ نے عرفات والوں کی مغفرت کر دی ہے اور آپ اس کے حقوق کی زمانت دے دی ہے پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لئے خاص ہے کیا ہماری بخشش ہو گئی ہے فرمائے یہ تمہارے لئے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان سب کے لئے بھی ہے یعنی تمہارے لئے بھی ہے اور جو قیامت تک یہاں آتے رہیں گے ان سب کے لئے بھی ہیں کیا بخشش کا وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد یاد رکھئے دوپہر کے بعد صبح نہیں ہے نو تاریخ لیکن زہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے یعنی بندہ جب وہاں ہوتا ہے تو اللہ تعالی قریب آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے ہر راستے سے پراغندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاپ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی جن کی داری میں کافی ہیں دعائیں لکھ کے لے گئے تھے کہ اللہ ان کو بھی بخشتے ہیں ان کو یہ عطا کر ان کی بھی بخشش جاتی یعنی جن کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں وہاں جا کر نوصل حجہ قطلوے آفتاب کے بعد منا سے رفات کے لیے نکلیں جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا آپ نے اپنے لیے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمیرہ میں لگا دیا گیا جام بس سے دے نمرا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں مشہر الحرام کے پاس ہی رک جائیں گے جیسے کہ وہ قریش اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ثم مآفیدو من حیف افاد الناس پھر وہاں سے پلٹو جہاں جا کر لوگ پلٹتے ہیں یعنی عرفات تک جاؤ تو قریش دور جاہلیت میں نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم سردار قبیل ہیں ہمیں عام لوگوں کی طرح وہاں جانے کی ضرورت نہیں لیکن حج تو مسابات کا سبق ہے چاہے کو بادشاہ ہو یا فقیر سب کو اس میدان میں حاضری دینا ضروری ہے اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پکارے محمد بن نبی بکر سقفی نے بیان کیا میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں اسے کس طرح کہتے تھے اس وقت ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے ہیں تکبیر کہنے والے تکبیر یعنی دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی تھی اس پر کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا تکبیر کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور تلبیہ کے الفاظ آپ کو معلوم ہے مسجد نمرہ میں زوالِ آفتاب کے بعد خطبہِ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہئے جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں خیمہ لگا ہوا ہے آپ وہاں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اٹنی قصوہ کے متعلق فرمایا کہ اسے تیار کر دو اسے تیار کر دیا گیا آپ اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وادی ارنہ کے دامن میں آگئے اور لوگوں کو خطبہ دیا جریر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجت الوداہ میں فرمایا استن ستن ناسا تم لوگوں کو چھپ کر آؤ اور پھر چھپ کر آگیا اور آپ نے وادی ارنہ میں آ کر خطبہ دیا زہر اور اسر کی نمازیں ایک آزان اور دو اقامت کے ساتھ جمع اور قصر با جمعات ادا کریں یہاں پر نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی زہر اور اسر قصر اور جمع ایک آزان دو اقامتیں دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں جابر کہتے ہیں خطبہ دینے کے بعد بلال نے آزان کہی پھر اقامت کہی تو آپ نے زہر پڑھائی پھر اقامت کہی پھر آپ نے اثر پڑھائی اور دونوں نمازوں کی بیچ میں کچھ نہیں پڑا کوئی سنت نفل نہیں پھر آپ قصرہ پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے جو لوگ رش کی وجہ سے مسجد نمرہ نہ پہنچ سکے تو کوئی حرج نہیں اپنی جگہ ہی اپنے اپنے خیمے میں ہی نماز جماعت سے پڑھ لینی چاہیے زہر اور اسر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہوں یعنی وقوف کی جگہ پر رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت سے چیزیں اپنی مرضی سے نہیں آپ کر سکتے آپ کو کافلے کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے وہاں جبل رحمت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفات کے دن اس پہاڑ پر چڑھنا ضروری ہے اور اس میں جوان لوگ تو چڑھ جاتے ہیں بوڑھے لوگ نہیں چڑھ سکتے تو اللہ نے بہت رحمت فرمائی کہ ابھی جبل رحمت وہاں خاص رحمتیں اُترتیں کہتے ہیں کہ وہاں پر آدم اور حوہ آپس میں ملے تھے اسی لئے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچھانے تھے وہاں تو بہرحال ضروری نہیں کہ پہاڑوں پر چڑھیں یا کسی خاص جگہ پر جائیں جہاں بھی عرفات میں آپ کو ٹھہر آیا گیا وہیں ٹھہر جائیں ساری توجہ کس پر رکھیں عبادت پر اور خصوصاً کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے یعنی آپ کا وقوف پہاڑ کے قریب تھا لیکن کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ابن مربع انساری ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمر بن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے ابن مربع نے کہا بے شک میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد بن کر آیا ہوں آپ نے تمہوں کو کہلا کر بھیجا انہی مقامات پر وقوف کرو بلا شبہ تم اپنے باپ ابراہیم کی براست میں سے ایک وراست پر ہو خیمے کے اندر یا باہر جہاں جگہ ملے پوری انکساری اور توجہ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خیمے کے اندر نہیں مانگنی چاہیں باہر نکل کے کھڑے ان سے باہر باہر دھوپ ہوتی ہے کافی گرمی ہوتی ہے تو اندر کبھی مانگ لیں کبھی باہر چلے جائیں کوشش کریں کہ سارا وقت کھڑے رہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگی اور لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہی دسترخان بچھا دیتے ہیں کھانے لگتے ہیں خوب بریانی کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں سب نہیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں تو کھانا پینا بھی مختصر رکھیں ایسی چیز نہیں کھائیں جس کو کھا کر آپ کو نیند آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پہ کیا فخر کرے گا جو سو جائیں یا دردر باتیں کر رہے ہیں یا لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں کہ جمع کسر کرنی ہے یا نہیں کرنی تو اس وقت بہیو کریں اللہ تعالیٰ جب فخر کر رہے ہیں آپ پر تو واقعی آپ فخر کے قابل ہوں جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مقام وقوع پہ تشریف لائے اپنے اونٹنی قصوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا یعنی وہی رکے رہے اور جبل المشاق جو کہ ریت کا بڑا ٹیلہ تھا لوگ اس کو پیدلی عبور کرتے تھے اپنے سامنے کیا قبلہ رکھ ہوئے پھر وہی رکے رہے حتیٰ کہ غروب ہو گیا اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی اتنی دیر تک وہاں رکے ہاتھ اٹھا کر بکسرت دعائیں کرنا اسامہ سمر بھی ہے میدان عرفات میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا یعنی اونٹنی میں آپ کے پیچھے تھا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا یعنی ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیا اس وقت بھی جب آپ رسی اٹھا رہے تھے پھر بھی آپ نے ہاتھ ایک اوپر ہی رکھا حج کرنے والے اس دن روزہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس دن کوئی نفلی نمازیں ہیں سب سے زیادہ کیا کرنا ہے دعا مانگنی کیسے کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر اور قبلہ رخ ہو کر ٹھیک ہے خواہ خیمے کے اندر یا باہر ام الفضل کہتی ہے عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک ہوا اس لئے میں نے آپ کو پینے کے لئے کچھ بھیجا آپ نے اس کو پی لیا جسے پتا چلا کہ آپ روزے سے نہیں تھے اقبہ بن عامر پیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نہر یعنی دسویں ذلحج قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کی ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں ہماری ایت تو دس کو شروع ہوتی ہاجیوں کی نو کوئی شروع ہو جاتی تو اس دن یعنی کہ روزہ رکھنا درست نہیں وہاں پر لیکن یہاں جو روزہ رکھے گا اس کا کیا فائدہ کتنا سواب دو سال کے گناہ معاف ہوں ہاجیوں کے ساری زندگی کے معاف ہو رہے ہیں اور یہاں والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلکل محروم نہیں رکھا اب انہوں جہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے ابن عمر سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا میں نے ابو بکر کے ساتھ حج کیا انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا میں نے عمر کے ساتھ حج کیا انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا میں نے عثمان کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا میں اس دن کا روزہ نہ رکھتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں یعنی میں کسی کو کچھ کہتا نہیں لیکن یہ کہ ان سب میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا عطا بن نبی رباہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے فضل بن عباس کو عرفہ کے دن کھانے پہ بلایا انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں ابن عباس نے فرمایا آج کی دن روزہ نہ رکھو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دن دودھ دو کر برطن پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرما لیا اور لوگ تمہاری اقتداء کرتے ہیں یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھنے لگیں عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے اس لئے جب وہاں عرفہ ہو رہا بھاجی وہاں قیام کر رہا ہے تو آپ بھی یہاں بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ آپ ایک نظر ادھر بھی دیکھیں تو دیکھتے ہیں ویسے بھی لیکن خاص رحمت بکا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کسرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہوں اور فرشتوں کے سامنے انہاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہوں اور فرشتوں سے پوچھتے ہوں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں فرشتے کیا بتاتے ہیں کیا چاہتے ہیں لوگ بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں تو اس قیمتی وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں عرفہ کے دن کی بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شین قدیر اس میں دعا والی کونسی بات ہے توحید کا اقرار ہے اللہ کی رحمت کو پکارنا ایک طرح سے اور یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو سب کچھ کر سکتا وہ بالکل جو جو دل میں خیال آئے اور جو چیزیں ہمیں زندگی مشکل لگتی ہیں وہ کیا سوچ کے انسان مانگے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک تب عید کا دن آنے لگا دس ذو الحج یوم النحر نماز فجر کے بعد سورج تروہ ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے تو مناں کے لئے روانہ ہو یہ اصل حکم ہے رخصت اگرچہ موجود ہے عمر بن معمون کہتے ہیں جب عمر بن خطاب نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑی تو میں بھی موجود تھا نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرقین سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے کہتے تھے اے طبیب تو چمک جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوئے اس لئے آپ نے فجر بہت ارلی پڑھ لی اور پھر فجر پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں بغیرہ بھی کی بیٹھ کے بھی کر سکتے قبلہ روح ہو کے اور ہاتھ اٹھا کے مانگا اس کے بعد آپ روانہ ہو کے اس سے پہلے کہ سورج نکلے روشنی پھیلنے پر اندھیرے میں نہیں نکلے دیکھیں سورج کی تو دھوپ ہوتی ہے اس سے پہلے بھی تو روشنی ہوتی ہے فجر طلوع ہوتے ہی روشنی شروع ہو جاتی ہے اندھیرہ ختم ہونے لگتا ہے راستے میں کسرہ سے تلبیہ پڑھیں کس راستے میں مزدلفہ سے منہ آتے ہوئے مزدلفہ سے منہ تک فضل بن عباس آپ کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ جمرہ اقویٰ کی رمی تک آپ برابر تلبیہ کہتے رہے لبیک اللہم لبی مزدلفہ سے منہ آتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ آئیں جابر کہتا ہے کہ آپ وادی محصر میں جب پہنچے تو آپ نے اٹنی کو تیز چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو جمرہ کبرہ کی طرف نکلتا ہے بڑے شیطان کی طرف ابن عباس کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی محصر میں نہ روکو یعنی وہاں سے بس گزر ہی جاؤ منہ پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ اقبہ کی رمی کریں اقبہ تھا سب سے پیچھے والا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ تشریف لائے تو پہلے جمرہ اقبہ پر آئے اور اسے کنکریہ ماری رمی کی ابتداء اب یہ دس تاریخ ہے عید کا دن اور اس میں صبح صبح رمی ہو رہی ہے رمی کہتے ہیں کنکریہ مار رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسمائل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے آئے تو کیا ہوا تھا شیطان ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کیا اس کو سات کنکریہ ماری تو وہ کہاں چلا گیا زمین میں پھر اس کے بعد جب آگے گئے تو آپ نے وہ جگہ چھوڑ جی آگے گئے دوبارہ ایسے ہو تین جگہ پر ایسے ہو ابن عباس کہتے ہیں تم شیطان کو کنکریہ مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو انہوں نے کہا تھا ارے نا مناسک ہے نا تو یہ بھی منصق ہے اس کا فائدہ کیا ہے فضیلت کیا جیسے تواب کی فضیلت ہے سائی کی فضیلت ہے تو وہ خوفی عرفات کی فضیلت ہے رمی کی کیا فضیلت ہے گناہ چھڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریہ مارنا تو تمہارے ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی معافی اور کفارہ ہوتا ہے تمہارا اگر انسان کو رمی کرتے وقت یہ پتہ ہو کہ اس کا عجر کتنا ہے ایک پتھر مارنے سے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی تلافی یا اس کا ازالہ ہوتا ہے انسان اور بھی شوق سے مارے کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ رش سے گھبرا کر جاتے ہی نہیں ہیں وہاں اور دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ تم جا کے مار دو ہمارے سن اور بہت سے خواتین اچھی بلی سیت من تندرست ہونے کے باوجود یہ کہہ کہ کہ عورتوں کی ضرورت نہیں ہے جانے کی تو چلے کوئی بھی مار دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے حد تل بسا کوشش کریں کہ خود اپنے ہاتھ سے مارے اور اگر یہ عجر پتہ ہوگا تو لازمی طور پر انسان ہاتھ سے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریہ مارو گے تو یہ تمہارے لئے قیامت کے دن نور ہوں گی یہ پیبلز ایک طرح سے لائٹ بلپز ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کنکریہ مارنا تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا ملے گا یہاں تک کہ اللہ اسے پورا پورا صلح دے گا یعنی تو ظاہری عجر ہے لیکن اصل عجر تو اللہ کے پاس ہے لیکن کنکریہ مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے جمرہ اقبہ کو سات کنکریہ الگ الگ مارے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جمرہ کے پاس آئے جو کہ درخت کے پاس ہے اس دور میں وہاں درخت آپ نہیں ہے آپ وہاں دھوننا شروع کرتے ہیں آپ نے اس کو سات کنکریہ ماری جیسے کہ انگلیوں پر رکھ کے ماری جاتی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جمرہ اقبہ کی رمی آپ نے کی اس وقت وہ وادی کے گیش میں ہو گئے اور درخت کے برابر ہوئے پھر اس کے سامنے ہو کر سات کنکریوں سے رمی کی ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جارہے تھے ٹھیک ہے تو اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارے کنکریہ مارتے وقت دوسروں کو دھکے مت دیں ام سلمان سے مر بھی ہے میں نے دس دلحج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برطن وادی سے جمرہ اقبہ کو کنکریہ مارتے ہوئے دیکھا اس وقت آپ فرمارے تھے اے لوگو ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا اور جب جمرات کی رمی کرو تو اس کے لیے مٹر کے دانے کی طرح کنکریہ استعمال کرو بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھا لے جاؤ کیونکہ بعض وقت پیچھے والے جب مار رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لگنے کی بجائے جو آگے سے مار رہے تھے ان کے سر پر لگتی ہیں آگے کنکریہ مارتے وقت غلوب نہیں کرنا چاہے غلوب کیا ہوتا ہے زیادتی ایکسس ابن عباس کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے ساتھ کنکریہ چنی کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر حرکت دینے لگے اور فرمایا ان جیسی کنکریہ مارو پھر آپ نے فرمایا لوگوں تم دین میں غلوب یعنی حد سے بڑھنے سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلوب نہیں حلا کیا تھا یعنی مطر کے دانے برابر کنکری کافی ہیں کنکریہ مارنے کے بعد دعا کے لیے یہاں نہیں رکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ اقبہ کے پاس آتے تو ساتھ کنکریوں سے رمی کرتے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اقبر کہتے اس کے بعد واپس ہو جاتے یہاں آپ دعا کے لیے نہیں ڈھرتے تھے صرف بزرگ بوڑے بیمار خواتین ایسی جو نہ جا سکتی ہوں وہ اپنے لیے کسی کو وکیل مقرر کر سکتے جمرہ اقبہ کے رمی کا افضل وقت چاشت کا وقت ہے یعنی جب دھوپ چمک چکی ہو البتہ عذر یا رش کی وجہ سے گنجائش ہے کہ گیارہ ذلہجہ کی طلوع فجر تک کنکریہ مار لیں سارے دن میں کسی وقت مار لیں گیارہ ذلہج کے طلوع فجر تک کنکریہ مار لیں انس بن مالک بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن چاشت کے وقت یعنی دس ذلہج کو چاشت کے وقت جمرہ اقبہ کو کنکریہ ماری اور بعد کی دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد کنکریہ ماری بعد کے کونسے دن گیارہ اور بارہ کو تیرہ تک بھی رکھ سکتے ہیں تو ان دنوں میں زہر کے بعد کنکریہ ماری جاتی ہیں لیکن پہلے دن جو عید کا دن ہوتا ہے جس دن قربانی بھی ہوتی ہے اس دن زہر سے پہلے کنکریہ ماری جاتی ہیں لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو بعد میں بھی ماری جا سکتی ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی نہیں پتا ہوگا اس کو آپ نے قربانی کوئی حرج نہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس کے بعد قربانی آتی ہے یہ دس پاری ہے یوم الناحر اس کو بولتے ہیں جب انہاں کے رمی کے بعد قربانی کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قربانی کرنا تو یہ تمہارے لئے تمہارے رب کے پاس زخیرہ ہو جاتی ہے دس زلحجہ کی صبح سے لے کر تیرہ زلحج کے غروب آفتاب تک قربانی کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام تشریق زبح کے ایام ہیں منا یا مکہ میں کسی بھی جگہ پر حج کی قربانی کر سکتے ہیں کہاں کہا منا یا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کی تمام جگہ قربانگا ہے یہ سارا میدان قربانی کا ہے اس پتاعت کے مطابق ایک سے زیادہ جانور قربان کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کتنے اونٹ زبا کیے so ہم ایک پر بھی خوش ہو جاتے ہیں سو اونٹ ان میں سے تری سٹھ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی ایندہ تعلیم کیا اور صرف اونٹ نہیں تھے گائے بھی زبا کی تھی آپ ہم یہی پوچھتے رہ جاتے ہیں یہ واجب ہے یہ مستحب ہے یہ فرض ہے ایک سب کی طرف سے ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ کرنی ہوگی یا پھر کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال و دولت تھا بہت زیادہ آپ کا زکاة فرض تھی آپ کے پاس جو آتا تھا چلا جاتا تھا تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہو کہ آپ کے پاس اتنا گولڈ ہو تو پھر آپ کو قربانی دینی یا دروائز نہیں یہ تو محبت کی بات ہے قرب حاصل کرنے کی بات ہے تو جب آپ کسی کا قرب حاصل کرنے لگتے ہیں تو اس قسم کے سوال کرتے ہیں انسانوں کے قرب کے لئے بھی ہمیں ایسے سوال نہیں کرتے ہیں کہا یہ کہ رب کے قرب کے لئے کام کرنا ہو اور ہم مہا سوال جواب شروع کر دیں حج تمطر حج قرآن والوں کے لئے قربانی واجب ہے جو قربانی نہ کر سکے وہ کیا کریں وہ تین روزے ایام حج میں رکھیں اور سات گھر آکے رکھیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي اور اللہ کی خوشنودی کے لئے حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں گھر جاؤ یعنی دشمن گھر لے تمہیں تو جو قربانی تمہیں میسر آسکے وہی کر لو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈو جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے یہاں کیا کہا گیا سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منڈا سکتا ہے بشرتے کے روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرے پھر جب تمہیں عمل نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو سے میسر آسکے یعنی حج تمتو والا قربانی کرے سمجھ گئے اور اگر میسر نہ آئے تو تین روزیں ایام حج میں رکھیں ساتھ گھر واپس آ کر یہ کل دس روزیں ہو جائیں گے یہ حکم ان لوگوں کے لئے جو مسجد الحرام کے باشن دینا ہو انہیں مکہ کے اور اللہ کے احکام کی خلاورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخص سزا دینے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور سات دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھیں